آج ایدے ملاد النبی کے دوران اصم میں اس بار بھی جلوس نہیں نکال جا سکے گا کوویڈ نائنٹین کے مدنظر حکومت نے حداد جاری کر ایک ساتھ دو سو لوگوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تو دی ہے لیکن جلوس نہیں نکال سکیں گے حکومت کے سرکولر کے بعد مسلم تنظیموں نے بھی جلوس نہیں نکالنے کا اعلان کیا مسلم علماء نے متبل نبی کی شان میں ہونے والی تقریبات مساجد تک محدود رکھی جائیں گے آخری پیغمبر کی شان میں کئی جلسے مدارس میں بھی کرنے کی تیاری ہے لیکن عوامی پھیڑ کو روکنے کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں اس موقع پر عقیدت مندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ عید ملاد النبی کے موقع پر یہ خاص خیال رکھیں کہ ہمارے ذریعے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو لوگ ہر سال خوب خوشی سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہر علاقوں سے نکلتے تھے ابھی دو سال سے کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے جلوس ہم لوگ نہیں نکل پا رہا ہے ابھی بھی کوبیڈ نائنٹین سے ہمارا ملک پورا خالی نہیں ہوا اسی لیے ہم لوگ جن جن جگہوں میں ہم لوگوں کو اجازت ملی ہے جلوس نکلنے کا ان جگہوں میں ہم لوگ سرکاری بھیدی بیدان کو مدنظر رکھتے ہوئے جلوس نکالے اور جن جگہوں میں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ملی ان جگہوں میں ہر مسجد اور ہر علاقہ میں ہم لوگ محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعاقد کر کے عید ملاد النبی کا خوشی اظہار کرے ابھی اس قوید میں ہماری کی وزہ سے زیتنی ریسٹکشن ہے جو گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر مدنظر رکھتے ہوئے اس بار یہ جو پرب ہے عید ملاد النبی پہلے جیسے کر رہی تھے وہ نئے کرنے کیا ہے کیونکہ اس میں بھی رکتہ ہوگی اور اس سے قوید محفل ہماری فیل سکتی ہے اسی لئے ہم سب مل کے دیش کی بھلائی کی لئے ہم سب کی بھلائی کی لئے اور ہم لوگوں کی وجہ سے کسی کا دکت نہ ہو اس میں سے کوئی بیماری نہ فیلے کووید نہ فیلے اس کے مدنظر رکھتے ہوئے اجابن کریں